اسلام علیکم خواتین و حضرات موڈلے اوئی مکھ وے سٹ دے سکھایا ملہ موڈلے اوئی مکھ وے سانو بیتے پوچھے سانو کی نہ ہو یا دکھ وے سانو بیتے پوچھے سانو کی نہ ہو یا دکھ وے ڈاکسابہ 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 ہے کیا سانو سنایا ہی ہمیں اندر کی ایک کچھوا تھا اور اکھر گوشتا دونوں میں بڑی دوستی تھا ایک دن دونوں نے سوچا کہ میں تیز چلتا ہوں وہ کہتا ہے میں تیز چلتا ہوں تینوں نہیں پتا کہانی کیا ہے کہانی سنایاں نہ تو نا نہیں ہمیں پروگرام میں چاہے ہوئے چلو چھڑو آپ کوئی گانا نہیں چاہے کچھ دنوں نے نہیں پتا ہے مندار شروع تو میرے چیزے لئی دے ڈاکسابہ میرا مطلب ہے اس کانانی سے پردہ اٹھائیں کہ آپ کے آتھوں سے یہ مشاورت یا معاونت کیسے چلی گئی بس جنید ہونا کیا تھا وہ جیسے کہتے نہیں ہیں سبح اچھا بلا اٹھا ہے مجھے کہتے ہیں مجھے بوک لگی ہوا یا مجھے پرادہ پکا کے دو میں نے بلوں والا پراتھا بنا کے دیا میں نے پتہ نہیں بچارے کے پیٹ میں کتنے بال پڑ رہے ہیں میں نے اتنا بڑا بلوں والا پراتھا پکا کے دیا رات کی بچوئی دال کے ساتھ کھایا ہے آپ میں ایسے بے لے چینی والا پراتھا کی بنا رہے ہیں جتنی بات ہوئی ہے میں اتنی سناؤں کہنے لگا چائے لان کے دو اور بڑے کپ ملانا میں نے کو حسینل کیا ہے میں کہتو پینی ایک نانا ہے پیارا مسکران کے کہنے جس طرح تو کہیں گے میں چائے بنا کے لائی ہوں ساری پیئے ساری ایک قطرہ نہیں چھوڑی میں کہا اتریا ان کا پچیوان کے چاٹ لائے میں نے حاصلہ لکھی آئے کہ پڑا جاں کے منجید لمبا پہ گئے میں تھوڑی دیر بعد آواز ماری ہے میں کہ گدو کہ کو نہیں بولی ہے میں اٹھ کے وے گئے تھے پہت ہوگی بھائی اسی طرح میری وزارت کے ساتھ ہوگی اچھی بھائی میں صبح دفتر گئی ہوں مجھے سیکٹری صاحب نے کہا ہے کہ میرے آفیس آجائے میں آفیس گئی ہوں سیکٹری صاحب کے وہاں میری ان کے ساتھ تو تو میں میں ہوئی ہے میں نے اللہ کو جان دینی ہے انہی کی طرف سے تو تو ہوئی ہے مجھے سیکٹری صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ستیفہ لکھ کے دو میں کہ میں نے لکھنا ستیفہ میں نے جو دا بھی کسی نے کڑی ہے موزبانی کڑی ہے تو اس بھی کڑ رہا ہے تو موزبانی کڑ دی ہے ہم کو کہنے دی ٹھیک ہے نکل جاؤ میں وہاں سے نکلی ہوں میں نے پرائم نیسٹر اس کی طرف دیکھ کے صرف اتنا ہی کہا ہے چڑ چلی بابلا تیری آم گلیا آج تیرے پینڈے نو سیلام کرے چلی آم کتو باس کر کتو باس کر کس طرح میں باس کروں باہو جیناد ایکسپریشن داس دینے کروں ریسل کر کے آئے ہیں ریسل تو وزارت کی بھی بات کی تھی مگر پتہ نہیں کونسی چیز خان صاحب کو بری لگیا باہرحال میں نے کبھی مائن نہیں کیا جنہیں میں سیدھا اپنے دفتر گئی ہوں میں نے اپنا بینگ اٹھایا ہے اور تراز میں میری ایک دو چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ میں نے لیے تو میں نکلنے لگی ہوں تو پی جیسے میرا پین بیچارہ کہنے لگا اوہ جاندہ جے ٹوریا کولی جیڑا بیندہ سی دھان کرو میرا دل بیٹھ رہا ہے کمال ہو گئی آپ لوگوں کی ایک تو ہماری میڈم کی وزارت چلی گئی ہے اور اوپر سے آپ لوگ جھوکتے مارے ہوں کوئی بات نہیں میڈم کی وزارت ہار دو ہفتے دو ہفتے بعد جاتی ہے ہاں کی ایسی بات نہیں ہے جنرین صاحب فرداس تم گھبراؤ مط وزارت پھر مل جائے گی ایس پارٹیشتے ہوں نہیں لگتا صحیح کہ رہے آپاں گئی وزارت مرنے ہوں دی پا میں لکھ خوراکہ کھائیے صاحب ہی ترہ نکلیں نا تو مرنے ہوں اوہ منوس جنرین ایسا وصل میں یہ اپریل میرے لیے ہے منوس مجھے اچھی ترہا یاد ہمیں تین سال کی تھی اور اپریل کا مہینہ تھا تو مجھے جویں پڑ گئی پھر میں چھے سال کی تھی اپریل کا مہینہ تھا مجھے لاکڑا کاکڑا میک پھر بارہ سال کی تھی اور اپریل کا مہینہ تھا کی کلی پاندیاں میرا ڈھٹا نکل گیا اچھا تو اسی پروگرام میں چاہیے بھی دسی ہے دو چار سال پہلے کی بات تھی پھر آپ کو یاد ہوگا بیس سو گیارہ بارہ میں بھی جب میری وزارت گئی تھی اپریل کا مہینہ اپریل شروع سے ہی منوس ہے میرے لیے یہ قدرت آپ کے ساتھ اپریل فول مناتی ہے اپریل آپ واسطہ ہے ہی منوس اپریل تھی ہو درہ ورڈ کا پچکیا کھا ساپنے جی تیہ درہ آپ اپا دے گرم گرم چاہا دہ کافڑے گو پیا گاری جی اپا میرے زخموں پہ نمک پاشی نہ کرو کہ گاری ارگے پاغلوں دے نی ڈاکٹر ٹاں کے لان لگے تے کہہ دے نی لال رنگ دے تاں گنا لانو اچھا ویسے گاری صاحب اپنی تصہیح کر لیں اپریل میں نے ورلڈ کپ اٹھایا تھا امران خان صاحب نے مارچ نینٹی ٹو میں اٹھایا تھا جی باؤ جی مجھے بھی پتا ہے میں تو آپ میں جی دکھ میں شریک ہونے کے لئے اپریل آگے پیچھے کر دیا اپریل آگے پیچھے کر دیا اپریل آگے پیچھے کر دیا ای افسوس کس بات کا وزارت آنی جانی چیز ہے گئی تو گئی میں نہیں بہتر کرتی تو اور کیا ہمارے فردوست کون سی ویلی ہے صبح کی پرات بھر کے فروٹ چاڑ بنائی ہے اتنی تیز کلے کارتی میں آپ کو کیا بتاؤں جنیس صاحب میڈم کی ایک اور بڑی کوالیٹی ہے کہ بغیر چھلکے کے فروٹ چاڑ میں سیب ڈالتی ہیں چھلکے والا سیب ڈالا تو فروٹ چاڑ کا تجاہ کئی خراب ہو گیا اور یہ بھی تو بتاؤ کہ امروز فروٹ چاڑ میں ڈالتی تو سیب کا سواد آتا ہے ایسا میں تو ساری زندگی لگی رہی ہوں وزارتوں میں ایمان سے میں تو اتنی اتنی بڑی نعمتوں سے محروم رہی ہوں بینو پہلی اریاج پتا لگا رہی ہے امروز چھل بھی ویل دینے انہیں نوکروں نہیں کاٹ کے آگے رکھے ہیں بغیر بھی ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چاہتا ڈالکزبہ آپ کو پتہ ہے کہ اس عہدے سے معذولی کے بعد پورے ملک میں جو غم اور افسوس کی لہر دوڑ گئی ہے نا میں ترے سارا افسوس سمجھ رہی ہے ایک دا کرنٹی ہے نا کالا سی آلکھوڑ ایسا فون چیک کرو نا چاہے ایک سیاہ کوڑ دیا ٹائسوں کا لڑنے کیلئے تو تھا نا جب کود آگا کو آف کرے ہمیں بہت افسوس ہوئے افسوس نہ لی ترین کھا 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 کھل لڑنٹی ہے نائی نائی ڈاکٹر صاحب آپ سوستے ہوئے ہیں انہی تینو آیا ہونا تیرا با کھلاتے پڑھا نہ لی گیٹے کرے گا مو ڈاکٹر صاحب آپ سوستے ہوئے ہیں میں نے پوچھ کے بکھو کھنا ہیا گھام دے دچھے مرکوڑا سہر ہی نہیں ہوئی اوہے اپتریہ ہونچ کو میں جو روزا نیسی رکھنا مرکوڑا ہے میں مدفعہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بلیل سیریسی لی بتائیں قوم اس حوالے سے جاننا چاہتی ہے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے آپ نے اس کے جواب میں ایک معمولی سے صرف ٹویٹ ہی کی ہے لیکن جو الزامات ہیں وہ بڑے سنگین نویت کے آرہے ہیں آپ پہ اپنی الزامات نہیں میں کسی سے بھوئے کو سریعہ چوک کے لے میڈیا میں کرپشن کے حوالے سے بھی الزامات لگ رہے ہیں دیکھیں جنید صاحب میری بات سنیں میں ہر طرح کے اتصاب کے لیے حاضر میں نے اپنے لیڈر سے بھی کہہ دیا خان صاحب سے میں نے کہا آپ جس طرح کی مرضی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یہ میرے مخالفین اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اللہ کے وضل سے کرپشن کی طرف کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں اب میں تو سیدھا سیدھا کہتی ہوں کہ یہ گپتان کا اختیار ہوتا ہے وہ جس بولر کو جتنے اوور دے اس کی مرضی جس بیٹس مین کو جس نمبر پہ کھلانا چاہے اس کی مرضی نظر لگئے اپنے بڑی مشکلہ اوصلہ کرنی ہے پھر پچھو پیٹو گھرے چلائیں اچھے ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ کے زیرے استعمال کئی گاڑیاں جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ تھیں اسیدھا سونے نہیں سکتے سونے کیوں نہیں سکتے سونوں گھٹیاں تھی کال لونڈے یہ ساری زندگی پہ گناتیں خجل ہوئے اللہ کا شکر کریں گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے بات یہ ہے جنیت صاحب کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کوئی پہلی دفعہ گاڑی نہیں دیکھی آپ بھی چانتے ہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں اور نامور ڈاکٹر ہے جی ہاں آپ کی بڑی مہربانی اگر آپ نے یہ دل سے کہا ہے دیکھیں اگر گاڑی ہو گئی مجھے شوق ہوتا تو میں اپنا کلینک کھولتی میری آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ایسی کوئی بات آپ جانتے ہیں ڈاکٹرز کتنا کھمار ہیں آج کل اسلام آباد بڑا یاد آ رہا ہے کبھو نہ کر اوٹریہ تو نلوا دیا کہ اسلام آباد نہ چکر آپ پہتا پھر آج کال یہ نلوا چکر اسلام آباد آج کال دے اتھے چیتے بھی آئے ہیں انہوں پھر رہن دے نہیں ہے انہوں ہی نلے جماں چیتے ترہ زیادہ خوش ہوں کہ بڑا ترہ مرکنی بھو ٹیر کا پھل گئے اچھا ڈاکٹرز کبھا آپ کی جگہ آسیم سلیم باجوا صاحب آئے ہیں ان کا بڑا ایک نام ہے اس شوپے میں تو آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کچھ بھی ہو ٹی وی پہ سجیتی ہمارے پھر دعا ہوسی ہے میں نہیں چپکا رہا ہوتا رہی ہے یہ دن آگے باجواں دا وہ اتھے نہیں بولی دا دیکھیں جنید صاحب جو بھی ٹیم کپتان بنائے نا وہ اچھی ہے اس کے لیے ہماری دعا ہی ہے یہ فرما ہی کہ آپ کو سرے سے اکا ہی نکال ہی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جنید مجھے اللہ کے فضل سے کپتان نے یہ آفر کی تھی کیا آفر کی انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری جگہ پہ آسم باجواں کو لے آتے ہیں اور تمہیں سی پیک کا ہیڈ کر دیتے ہیں اوہی زبرزر یہ بہت بڑا انکشام ہے خوری صاحب میں انہوں کی پتہ ہے سی پیک نے کتروں لنگ رہے تھے کتروں موڑ جانے انہوں نے لے چیڑی سی پیک میرے سیال پورٹ میں سے نہیں گزرتی میں نے اس کو کیا کرنا میں اللہ کے فضل سے صرف اپنے حلقے کا خیال میں کی چونکہ میں اپنے حلقے کی لیڈر ان لوگوں نے مجھے چنا تو نہیں ہے انہوں نے تو میری ہاں ہی پہلی اچھا ڈاک سامر چلے اوڈے تو آنے جانے بات ہے آپ کے گھر کی کھیتی ہیں یہ وزارتیں ہیں مشاورتیں ہیں معاونتیں ہیں چیزہ لیندے چیزہ چیزہ لیندے چیزہ چیزہ لیندے چیزہ لیندے نہیں نہیں ڈاک سامر پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں چلے وزارت تو چلی گئی میں یہ ارز کہہ رہا تھا کہ آپ نے قوم کی خدمت ہی کرنی ہے نا جس کا آپ کو جنون ہے تو آپ یہ کرونا کے خلاف میدان عمل میں آئیں دیکھیں کڈا شوک ہے کیوں گلدہ پتہ ہے کہ بڑا اترا ہے یہ وائرس بیوٹی ویہ میری کتھن وہ اندی تو خود آپ کیوں نہیں خدمت انجام دیتے یہاں بیٹھکی خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی کال تو پھڑھا سینیٹائزر دی بالٹی مال ماسک داڑا باب پھارتے جا ہوتے اکارے جا کے اپنے ملے دی خدمت کا رہے ایتھے ایسی چبہ کے تو کچھ رکھیں کچھ رہے وہاں پہ کچھ رہے لینے دیو لہ تیرے کین تے کچھ رہنے ایڈا تو این کر دی تھا تے چاچو بڑنے دی